اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سیدہ سکوکنگ میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے مزددار سے بیف اسٹیم روز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دو ریسپی پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور کمین کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اس کے لئے یہ میں نے لے لیا ہے ڈیڑھ سو گرام دہی اس آدھا کلو میں نے بیف کی بوٹیاں لیے اس کو اس طرح سٹپس میں کٹ کر لیا ہے یہ تین ٹیبل اسپون کچھا پپیتہ اس میں ایک ہری میرچ بھی ساتھ میں پیس لیے آپ کو زیادہ پسند زیادہ ڈال دیں ایک ٹیبل اسپون جنجر گارلی کا پیسٹ ہاف ٹی اسپون حلدی ایک ٹیبل اسپون دھنیا پاودر ہاف ٹی اسپون زیرہ پاودر ہاف ٹی اسپون کٹیوی لال مرچیں ہاف ٹی اسپون لال مرچوں کا پاودر ہاف ٹی اسپون کالی مرچوں کا پاودر کوارٹر ٹی اسپون گرم مسالہ پاودر ہزبے ذائقہ نمک کوارٹر ٹی اسپون زردہ رنگ ایک ٹیبل اسپون سرکہ ایک ٹیبل اسپون سویا سوس ایک ٹیبل اسپون چلی سوس اور ایک ٹیبل اسپون کیچپ یہ ڈال کر ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور یہ لکویٹ اس لیے لگ رہا ہے کہ میں نے جس جگ میں پپیتا پیسا تھا اس میں پاہین ڈال کر وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور اب یہ بوٹیاں ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں گے اور قریب اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ہم اس کو میرینیٹ ہونے دیں گے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اب اس میں میں یہ جائفل جویتری کا پاودر ہے اس کو ایکول کونٹیٹی میں اپنے پاس پیس کا رکھتی ہوں یہ بہت سی ریسپی اس میں کام آ جاتا ہے میں نے اپنے کورمے کی ریسپی میں بھی بتایا تھا اس بارے میں اور اس میں دو ٹیبل اسپون آئل ڈال کے اس کو مکس کریں گے چاہے تو میرینیشن کے ٹائم پہ آپ ڈال دیں اب آپ نے اس طرح کا ایک سٹیمر لے لینا ہے یا سٹینڈ لے لیں جالی لے لیں کچھ بھی اس کو اس طرح سے کور کر دیں ایلمونیوم فوائل سے یا پھر بٹر پیپر سے اس پر اس طرح سے فوق کی مدد سے جگہ جگہ پر سراغ کر لیں اب ایک برطن میں ہم نے اتنا پانی لینا ہے کہ وہ سٹینڈ سے ایک انچ نیچے ہو اس میں ایک انچ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے اور اس پانی میں آپ نے ملا جو لگ گرم مسالہ ثابت والا ڈالنا ہے اور اس پر یہ پلیس کر دینا ہے سٹیمر کو اور اس کے اوپر یہ بوٹیاں پھیلا کر رکھ دینا ہے اس کے اوپر پھر سے آپ نے کور کر دینا ہے فوائل سے یا بٹر پیپر سے اور پہلے پانچ منٹ آپ نے ہائی فلیم پر اس کو پکانا ہے اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے اس کو لو فلیم پر پکانا ہے اور یہ بند کر تیار ہے اب آپ اس کو اس طرح اسٹین کیا ہوا کھائیں یا پھر آپ اس کو فرائے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا آئل لیں ایک ٹیبل سپون اس میں کوارٹر ٹی سپون زیرہ ڈال کے کوارٹر ٹی سپون لال مرچو کا پاورڈر ڈال کے اس کو مکس کریں اور اس میں یہ اسٹین کی ہوئی بوٹیاں رکھ دیں اور دو سے تین منٹ تک بس آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور یہ مزے دار سے فرائے کیے ہوئے اسٹین روز بھی بند کر تیار ہیں اب چاہے آپ کی مرضی ہے اس کو اسٹین کیا ہوا کھائیں یا پھر اس کو یہ فرائے کیا ہوا کھائیں بس کھانے سے پہلے اس پہ چھڑکیں چاٹ مسالہ سفید تل اور فائن چوبٹ دھنیا اور یہ مزے دار شاندار سے اسٹین روز بند کر بلکل تیار ہیں اسے ضرور فرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے گل گئے ہیں میری پرسنل چوائچ تو یہ فرائے کیے ہوئے ہیں یہ والے مجھے زیادہ اچھے لگے تھے اب آپ کی مرضی ہے جیسا بھی کھانا پسند کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر لوٹ کر آوں گی کسی نہیں اور مزے دار ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ